بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایج اسکل جسٹرنز تو آج ہم انزر ٹیپ کے اندر شیپس کی جو پارمیٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے میں نے پریویس لیکچر میں جو ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو تھا اس میں ہم نے شیپ جو تھے وہ بریپلی ہم نے ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کو شیپس کی جو فارمیٹ ہوتی ہے آپ شیپ کی پارمیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹیپ افن ہو جاتا ہے جو ہے پارمیٹ اگر میں اس شیپ کو ڈریٹ کر دوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ پارمیٹ ٹیپ یہاں سے غائب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب بھی میں یہاں شیپس پر آوں گا یہاں پر ہاں پارمیٹ ٹیپ جو ہے اوپر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن جب بھی میں شیپس ریک کروں گا اور جیسے ہی میں شیپ کو ڈریٹ کر کے چھوڑوں گا تو یہاں پر ایک پارمیٹ ٹیپ ہمارے پاس افن ہو جائے گا وہ جیسے شیپ کا پارمیٹ ٹیپ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے ہیں کریں گے آج کے یار یہ اصل میں ہے کیا تو پسٹہ پالی ہے پر ہمارے پاس ہے ایڈیٹ شیپ مینکہ اگر ہم اپنے شیپ کو کیا کریں ایڈیٹ کروانا چاہتے ہیں اگر اس شیپ کو میں کسی اور شیپ میں تبدیل کروانا چاہتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے تو میں کر سکتا ہوں اگر یہ نہیں تو میں کوئی اور یہاں سے ایک شیپ اس طرح کا کوئی شیپ اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اپنے شیپ کو کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا شیپ میں یہاں سے اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اسے کانٹرول زی کر دوں گا اب نکسٹ اس کے اندر ہمارے پاس ایک اپشن ہے ایڈٹ فائنٹ یار یہ ایڈٹ فائنٹ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے شیپ کو ایڈٹ کروانا ہے جب بھی آپ اپنے شیپ کو ایڈٹ کروائیں گے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس کارنرز پر آپ دیکھ سکیں گے یہاں پر پور فائنٹس دیے گیا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کوئی فائنٹ پر کلک کریں گے فار اگزامپل میں نے اس کارنر پر جو ہے لیپ آٹم کارنر پر کلک کر دیا تو ہمارے پاس یہ ٹو جو ہے انگلز یہاں پر اس طرح کے ٹو پاکسز نظر آئیں گے ٹھیک ہے وائٹ سا تو ہم نے کیا ہم کیا کر سکے اس کے طرح ہم اپنے شیپ کو کیا کر سکتے ہیں ایڈٹ کروا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے ہم اپنے شیپ کو کیا کر سکتے ہیں ایڈٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں توڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ دیکھ سکیں اوکے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ اس شیپ کی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایڈٹ کروا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس یہ اوپر والا ہے اوپر والے کی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو لائن ہوتی ہیں اوکے یہ آفر والی ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں وہ ایڈجیسٹ کروا سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس پوائنٹس میں بھی یہاں اس طرح سیم ہے کہ یہاں پھر ہم اس طرح سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر اس طرح سے اور اس پوائنٹ کے طرح ہم اپنے شیپ کو اس طرح سے یہ جو فارٹ ہے اسے اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے طرح ہم اپنے شیپ کو کیا کر سکتے ہیں ایڈیٹ کروا سکتے ہیں جس طرح کی بھی آپ اپنا شیپ ایڈیٹ کروانا چاہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل ایڈیٹ پوائنٹ پر آنا ہے اوکے اب کوئی یار کوئی کہے کہ مجھے یہاں پر اس طرح سے جو ہے اس شیپ کو یہاں پر کٹ کر دینا ہے یا سموٹ اوکے یا مجھے کوئی اس کے اوپر ایک جو ہے اور فوائنٹ بنوانا ہے جو آپ لوگ سائٹ پر تو دیکھ سکتے ہیں کہ فور فوائنٹ سے لیکن یہاں پر اگر کوئی ایک اور فوائنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے تو سیمپل آپ نے یہاں پر پوائنٹ جب آپ وہاں پر پوائنٹ پر کلک کرنا چاہیں گے تو آپ کا کرسر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے اگر میں اس کو زوم کرو اس طرح سے یہ والا سیمبل آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں توڑ اس طرح سے ٹھیک ہے آپ اپنے سیمپل کیا کر دینا ہے وہاں پر ایک کلک لینی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر اس کے بعد آپ نے لگا دینا ہے ایڈ پوائنٹ تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پوائنٹ ایڈ ہو چکا ہے تو اب اس کے شیپ کے اندر ہمارے پاس کتنے پوائنٹس ہو گئے پائپ پوائنٹس ہو گئے ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹس کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر جو لنکیج تھا ان دو پوائنٹس کی کارنرز کی اس کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے کہیں گے کہ ہم نے توڑ لیا ٹھیک ہے تو اب اس کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر فوائنٹس بھی لے سکتے ہیں اپنے مرزی کے اگر اس پر میں پریشیٹ اپلائی کر دوں اس طرح سے تو یہ کوئی اس طرح سا شیپ بنتا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تھا ایڈٹ فوائنٹ اوکے میں دوبارہ ایک ریکٹنگ گرف میں فوائنٹس یہاں سے اس طرح سے ڈرا کر رہا دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈرا ٹیکس باکس اب ڈرا ٹیکس باکس میں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس باکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس طرح سے کروں تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیکس باکس ڈرا ہو جاتا ہے اس کے اندر میں ٹیکس لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں لکھوں آئی ایم ڈاٹ امیر آئی ایم امد امیر اس طرح سے میں نے لکھ دیا تو اس کی جو فرافٹیس ہے وہ اب ہم پڑھنے جا رہا ہے دیکھیں جب ہم یہاں پر شیپ جو ہے ڈریک کرتے ہیں تو ہمارے پاس پر میٹ ٹیپ کل جاتا ہے تو پھر یہاں پر ہمارے پاس اس شیپ کی کیا ہے شیپ پیل ہے شیپ پیل مینن اس کی جو انٹرنل پیل ہے اوکے یہ جو وائٹ فیل ہے انٹرنل تو اس کو ہم یہاں سے چینج کروا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے جیسا والا بھی آپ یہاں پر اپلائی کرنا چاہے ٹیک ہے اگر آپ اس کے اندر کوئی پیکچر انٹر کروانا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے یہاں پر آنا ہے اور آپ نے پاس کوئی سا پیکچری شیپ کے اندر آپ انٹر کروا سکتے ہیں پار اگزامپل میں یہ شیپ اس پیکچر کے اندر انٹر کرواتا ہوں ٹیک ہے تو اس طرح کا پیکچر بھی آپ اپنے شیپ کے اندر انٹر کروا سکتے ہیں اس کے اندر علاوہ گریڈینٹ بھی اپنے شیپ پر گریڈینٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سب ہم نے جو ہے وہ یہ گریڈینٹ یہ سب شیپ کی یہ سب ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں بریف لی ڈسکس کیے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے طرف نہیں آتا ہوں یہ سب کلرز پھر مور کلرز یہ سب فائنٹ ہم نے بریف لی وہاں پر ڈسکس کیے ہیں یہاں پر آپ اپنے ٹیکس کے اوپر ٹیکسٹر بھی اپنے شیپ کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک وڈ اپلائی جیسا وہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکسٹر بھی آپ کو دیکھنے کی ملیں گے ٹیک ہے تو آپ یہ ماربال والی ہے ٹیک ہے تو اس طرح کی بھی آپ اپنے ٹیکس کے اوپر افلائی کروا سکتے ہیں ٹیک ہے اوکے اب میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹیکس کو جو ہی بیگراؤنڈ ہے مجھے مین کہ یہ مجھے جو ٹیکس ہے اس کی ٹیکس ہو چاہیے لیکن یہ جو شیپ ہے اس کی جو بیگراؤنڈ ہے وہ مینن کروانا چاہتا ہے یعنی اس کے اندر جو پل کر رہے ہیں اسے میں ختم کروانا چاہتا ہو تو اب سیمپل نو فیل پر آئیں گے تو اب اس شیپ کے اندر جو کر رہتی وہ ریموو ہو چکی ہے ٹیک ہے اب اس شیپ کی صرف ہمارے پاس کیا با رہ چکی ہے صرف اس شیپ کی آؤٹلائن رہ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیپ کی ہمارے پاس کیا رہ چکی ہے صرف آؤٹلائن ہے اور اس کی جو انٹرنل فیل تھی وہ ہم نے کیا کر دی ریموو کروا دی اگر میں اس کو وائٹ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے دیں گے پہلا جو اس ٹیکس کا جو تھا وہ کیا تھا وائٹ تھا وائٹ تھا نا تو جب ہم اس کو کسی دوسرے شیپ کے اوپر جو ہے وہ انڈزٹ کرواتے تو اس طرح سے وائٹ ہمیں نظر آتا تھا ٹیکن جب ہم اس کی پل نن کر دے ہیں تو پھر یہ اس کی جو پل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ نن ہو جاتی ہے ٹیک ہے اوکے اب اس کی آؤٹ لائن ہے یہ جو آؤٹ لائن ہے اس شیپ کی وہ بھی ہم ریموو کروائیں گے تو یہ آپ سے ہم نو آؤٹ لائن کریں گے تو یہ شیپ کا آؤٹ لائن ہمارے پاس کمپلیٹلی ریموو ہو جکا ہے اب اس ٹیکس کو آپ جہاں پر بھی مو کروانا چاہتے ہیں آپ کر سکتے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر اور جب اس کی جو ہے آؤٹ لائن کچھ پر آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا ٹیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس ایک ٹیکس ہوگا لیکن جب ہم یہاں پر آئیں گے اور کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس شیپ کی جو ہے یہ کارنرز آ جائیں گے جس کی طرح ہم اپنے شیپ کی جو نیا ہے وہ اس طرح سے بھی انکریس کروا سکتے ہیں اور اس کو ہم روٹیٹ اینڈ مو جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ٹیک ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا دیکھیں اب جب یہاں پر جب بھی میں اس ٹیکس پر کلک کروں گا تو یہاں پر ہمارے پاس پرمیٹ ٹیپ اوفن ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ہم نے شیپ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے وہ لیا ہے ٹیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر کچھ اس طرح سے آؤٹلائنز ہے اس طرح سے اگر آپ اپنے ٹیکس کو کوئی اس طرح سے مو جو ہے وہ کرز دینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں ٹیک ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں ٹیک ہے لیکن اگر میں دوبارہ یہاں پر آؤ اور اس کی پیلنن کر دوں ٹیک ہے اور اس کی جو یہ ہے اس کو میں ریٹ کر دوں اس طرح دیں تو یہ ہو جائے گا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو ہم جو ہے آؤٹلائن میں آؤٹلائن کے اندر پر ہمارے پاس آؤٹلائن کی جو ویت ہے وہ سب ہم نے پریویس لیکچر میں سب ہم نے ڈریپ لی ڈسکس کی ہے تو اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو اپشن کی نہیں فتح ہے تو وہ ہمارے پریویس کلاچ واش کر سکتا ہے ٹیک ہے اب یہاں پر ہم نے ہم نے پیل آؤٹلائن جو ہے یہ ڈسکس کر دیا ٹیک ہے یہ سب ڈسکس کر دیا شیپ جو ہمارے پاس یہ مین اپشن ہے ایڈٹ فوائنٹس یہ بھی ڈسکس کر دیا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیکس کلاس میں اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا مت پھولئے گا اور لائک اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا بھی کر دیجئے گا UN Z habíanت variety